بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن اور آج میری جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح ہم چیٹ جی پی ٹی جو ایک نیا ٹول ہے اس کو ایکسپلور کریں گے اور اسے ہم کس طرح ایک فائدہ لے سکتے ہیں یہ ہر انسان اپنی لائف میں کس کس طریقے سے اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہم کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں گے ویسے تو اس کے انلیمیٹڈ ویس ہیں کہ آپ اس کو جہاں تک لے کے جانا چاہیے آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں کچھ بیسک فنڈامنٹلز بتا دوں گا اس کے بعد آپ پر ہے کہ آپ ان سکیلز کو کس طرح ڈیویلپ کرتے ہیں اور کس طرح چیٹ جی پی ٹی سے مدد لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو اپن کرنے کے لیے ہمیں گوگل پہ لکھنا پڑے گا چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا چیٹ جی پی ٹی اس کے بعد ہم نے اس ویب سیٹ کو اپن کرنا ہے اور جیسے یہ ویب سیٹ اپن ہو جائے گی اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھاؤ گا ٹرائے چیٹ جی پی ٹی ٹھیک ہے تو اگر آپ تو سائنین آرلائیڈ کر چکے ہیں تو یہ انٹریفیس نہیں آئے گا آپ کی چیٹ اپن ہو جائے گی اور میں آرلائیڈ سائنین کر چکا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ اکاؤنٹ ہے لیکن یہ آپ کو سکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے فرسٹ ٹائم چیٹ جی پیٹی اوپن کرنا ہے تو اب یہاں پہ سیٹ ٹرائے چیٹ جی پیٹی پہ کلک کریں گے اور ایک نئی میٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس ٹرائے پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے سائن اپ کرنا ہے لاغین نہیں کر سکتے کیونکہ بھی ہمارا کاؤنٹ نہیں بنایا تو ہم سائن اپ کریں گے دوستو جیسے ہی سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اپنا ای میل ڈالنا ہے آپ نے اپنا پاسٹو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو جی میل پہ ایک ویڈیفکیشن آئے گی آپ نے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ کھول کر اس ویڈیفکیشن کے لنک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اس کے بعد جل دوبارہ آپ جیسے جی پیٹی اوپن کریں گے تو اس کے بعد لگ ان کی ویڈو کی بجائے اس طرح کا انٹر فرس آپ کے سامنے آئے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ کارنر پہ ہمارے پاس لگ اوٹ کا اپشن ہے اس کے بعد لائیڈ موڈ ہے اور دارگ موڈ ہے میں دارگ موڈ پسند کرتا ہوں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنا جو موڈ ہے وہ آپ لائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دارگ موڈ پہ جا رہا ہوں اس کے بعد دوستو ہماری conversations ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ new chat جب آپ نے کوئی chat نہیں open کی ہوگی تو یہاں پہ new chat کا option آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جو ہمارا basic ہے جہاں پہ ہم نے سب کچھ کام کرنا ہے وہ ہمارا یہ box ہے جیسے ہم google پہ search کرتے ہیں لیکن google میں اور اس میں بہت ساری difference وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے new chat open کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو شروع سے بتا سکوں کہ ہم basically اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ first time chat GPT پہ آئیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے options آئیں گی تو سب سے پہلے simple کام سے شروع کرتے ہیں آپ chat GPT سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ایک joke سے تو میں کہتا ہوں chat GPT کو مجھے ایک joke چاہیے dog پر ٹھیک ہے so tell me a joke about a dog اب یہ chat GPT آپ کو ایک joke بتائے گا ٹھیک ہے dog کے بارے میں why do dogs always raise to the dogs because they are the force points آپ کو اگر جوگ پسند نہیں ہے تو آپ regenerate response کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنا joke change کر لے گا ہم regenerate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے جیسے regenerate response کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ joke ہے لیکن تو اب وہ change ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ویسے ہم اس application سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اسے ایک app بات شروع کر دی ہے اب میں اس کے آگے جو کچھ لکھوں گا وہ اس بات کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے تو جو میرا پہلا جو answer تھا یعنی کہ جو میں نے پہلی بات اسے کی وہ میں نے کہا کہ tell me a joke about a dog اگر میں اسے یہاں پہ لکھوں کہ اسی joke کو translate کر دو اردو میں ٹھیک ہے تو مجھے یہی translation اس کو copy کر کے google پہ جا کر translate کرنے کے زیادہ نہیں ہے میں یہی پہ لکھوں گا translate this joke into ردو ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی power chair gpt کی مجھے ان جو sentences ہیں ان کو copy کر کے google پہ جار کر الگ سے translate کرنے کے زیادہ نہیں ہے یہاں پہ آپ کی جو language ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم اسی joke کو لمبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ new chat open کروں گا اور میں اسے کہوں گا tell me a joke about dog ٹھیک ہے اور جب یہ joke دیتا ہے یہ صرف joke نہیں کوئی بھی poem ہے کوئی story ہے کوئی phrase ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ترہا لمبا کر دو تو وہ آپ کے لئے وہ بھی کرتے ہیں make it along okay تو یہ دوبارہ اسی joke کو یا dog سے جڑے joke کو لمبا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اسے کہا کہ اسی joke کو لمبا کر دے تو اس نے اسی joke کو بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو جو دوسری چیز آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آپ اس سے اپنے جو content writing جس کے لئے بہت سارے لوگ chatgpt کو use کر رہے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کے لئے اپنے youtube ویڈیو سکرپس کے لئے اپنے blog کے articles chatgpt سے لکھا سکتے ہیں تو میں اس کو ایک article لکھا کر دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارا article جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور یہ ایک well research جو ہے اس نے article لکھ کے دیا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی لکھ کے دیا ہے یہ ایک well research article ہے جو کہ اگر آپ اپنا blog بناتے ہیں تو آپ اس میں use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سے بھی ایک example تھا 1000 words کا آپ اس کو 2000 words 500 words it depends on your topic کیا آپ کا topic کونسا ہے اس طریقے سے آپ اس کو words بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جو دوسرا کامیسی سے related ہے وہ ہی ہے کہ آپ اپنے جو about me section وہ بھی اس سے لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فارجمپ آپ کی website ہے اور آپ کا جو website وہ relationship کے بارے میں ہے یا pictures کے بارے میں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے لکھا write an about page for my pictures website اس نے یہ بتا دیا welcome to my pictures website my name is and یہ سب کو اس نے بتا دیا ہے جو چوتھا کام اس سے آپ کر سکتے ہیں وہ ہے refresh ٹھیک ہے آپ اسی جو اس نے ہمیں generate کر کے دیا ہے اس کی tone بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اگر اس کو کہتا ہوں کہ refresh it in a teenager style ٹھیک ہے تو یہ ہی جو اس نے ہمیں content دیا تھا یعنی کہ website کی description اسی کو وہ change کر دے گا لیکن جو جیسے ایک teenager بات کرتا ہے جیسے ایک جنگ لڑکا یا لڑکی بات کرتی ہے اس انداز میں یہ object description لکھ کے دے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم فرق دے سکتے ہیں my website my name is یعنی کہ professional look آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں hey there welcome to my cool picture website my name کہ اس طرح اس نے اسی جو ہم نے یعنی کہ content بنایا تھا اسی content کو ہم نے refresh کر دی ہیں اس کا style change کر کے ٹھیک ہے اسی کو ہم refresh کریں گے funny way میں ٹھیک ہے refresh it in a crazy way in a crazy style okay سو دیکھتے ہیں کہ اسی جو description ہماری جو website جو ہماری pictures کی website اس کو کس طرح یہ ری فریز کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں yo yo what's up my peeps you just stumble on the two plus picture website around and i have the mastermind behind it تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم خود یہ بات سوچنے بیٹھتے ہیں even google سے بھی ہم translation کا کافی کام لیتے ہیں لیکن یہ جو ری فریزنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ یہ جو ایک ٹول ایک ہی ٹول میں ہمیں کتنے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں میں ایک اوورال کانٹینٹ کی بات کروں آپ نے اپنے بلک کا آرٹیکل لکھوایا ہے آپ نے اپنی ویبسٹ کا آرٹیکل لکھوایا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی لکھوایا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آرڈینس کون ہے اور وہ کوئل ٹائپ ہیں وہ یو یو ٹائپ لوگ ہیں وہ تھوڑے پروفیشنل لوگ ہیں تو آپ جو ٹی گئی ڈسکرپشن ہے اس کو کو ری فریز بھی کر سکتے ہیں ری فریز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا اس نے ری فریز کیا ہے انہی لائنس کو لیکن ڈیفرنس یعنی کی سٹائل میں دوستو ہم چاہتے ہیں جو پانچ با طریقہ ہے جو پانچ با کام لے سکتے ہیں وہ ہے ویڈیو سکریپس یہ ویڈیو سکریپس ہم یو ٹیوب کے بارے میں بھی لکھوا سکتے ہیں ہم اپنے انسٹاگرام پر اگر کوئی ڈیلز بگیار رہا ہیں اگر فیس بک پیش ہماری کوئی ویڈیوز ہیں تو فیلحال میں ایسے اپنے یو ٹیوب کی ویڈیو سکریپ لکھوانا چاہتا ہوں یعنی کی سلیپ کے بارے میں لکھوا کے چیک کرتے ہیں write me تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے لکھا کہ مجھے پانچ منٹ کی ویڈیو پر یہ دو منٹ کی ویڈیو ہو سکتے ہیں یہ ٹین منٹ کی ویڈیو ہو سکتے ہیں تو اس کے مطابق آپ دیتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں باز کا ٹائٹل سوچیں وہ دہا ٹائم لگ جیتا ہے ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو جیسے کہ ہم ایک پروفیشنل ہی اپنے یعنی کی ویڈیو میں لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے دیپ سلیپ کیا ہے بینفیٹس اور ڈیپ سلیپ کے بارے میں کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کانٹینٹ کو یعنی کی اسی سکریپ آپ شارٹن کر سکتے ہیں آپ لینٹھیئر کر سکتے ہیں آپ اس کی ٹون چینج کر سکتے ہیں وہ آپ کو آڈر کے بتا چکا ہوں اس کے لئے ہم یوٹیوب کے جو شارٹ ویڈیوز ہیں ان کی سکریپ بھی اس سے لگوا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصور طریقے سے اس نے ہمیں ایک ویڈیو بنا کے دے دی سلیپ کے بارے میں ہماری اوپر سے بات سلیپ کی ہو رہی تھی اس لئے میں نے دوبارہ سلیپ کا نہیں لکھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جیسے ایک کنورزیشن کرتے ہیں ایک انسان کو بتا تھا کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے ویسے ہی اسی ساکر کو بتا تھا کہ دیپ سلیپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میں نے اسے کہا یہ ہی سیم سکریپ مجھے ایک منٹ کی بنا دو لیکن شار یوٹیوب ویڈیو کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سکریپ کو اس نے شار ویڈیو میں کنور کر دیا تو کس طرح ہم مطلب کہ ٹائم ٹیکنگ جو کام تھے اس کو چھٹکی بجا کر ساولز کر سکتے ہیں چیٹیپٹی کی مطلب سے دوستو جو ہم ساتھ مکامی سکر با سکتے ہیں کہ اگر ہم ہم نے کوئی پیپر بنانا ہے کسی کلاس کے بچوں کے لئے اور ہمیں ٹائٹلز چاہیئے ہمیں کوئیس چاہیئے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہم نے وہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم چیٹ جپٹی کی مدد لیں گے ٹھیک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پیپر کے جو آٹلائنز ہیں وہ بھی نکال لیں جیسے introduction a hook start b background اور اس طرح ہم نے آٹلائنز نکال لیں اسے ہم مطلب کہ کون کون سا ٹائٹلز دکھوا سکتے ہیں وہ unlimited possibilities ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم آٹھمہ کام سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستو ہم اپنے social media جیسے instagram جیسے facebook اور جیسے whatsapp کی status ہوتے ہیں ان کے لئے جو captions ہیں ہم وہ بھی chat deputy سے لے سکتے ہیں تو میں chat deputy کو کہتا ہوں کہ tell me دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم wedding anniversary کے جو captions ہیں ان کو funny طریقے میں convert کر کے ہمیں 5 captions tell me 5 emotional captions about my wife 5 you know tell me 5 funny captions about my child eating a banana یعنی کہ something like that یعنی کہ unlimited possibilities ہم اس سے یہ بھی کام لکھتے ہیں ہم اپنے یعنی کہ social media جو ہم captions لکھتے تھے ہم بہت زیادہ سوچنا پڑتا تھا کہ ہم کیا لفظ آئیٹ کریں تو آپ وہ بھی اپنے captions جو ہیں بینہ آپ کو یعنی کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ رامسکون سے JGPT مدد سے لکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح آپ چاہے JGPT کو یعنی کہ یوٹیوب کا ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ بھی آپ اس کے مدد سے لے سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے tell me اگر آپ کا ویڈیو یعنی کہ اس سے مدد لیں گے تو دوستو یہ رہے ہمارے funny titles جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں The Skinny Losing Weight A Tale of Sweat یعنی کہ یہ وہ ٹائٹل ہیں جو ہم ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا تھا بہت زیادہ یعنی کہ ویڈیوز کو دیکھنا پڑتا تھا کہ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو کو کون سے ٹائٹل بنائے گا لیکن ChatGPT مطلب سے اب اس میں نے فنی ٹائٹل لکھا تھا آپ serious ٹائٹل hard working ٹائٹل inspirational ٹائٹل ٹھیک ہے اور اگر آپ نے یہ فنی ٹائٹل لکھیں یہ دس لکھوائے ہیں اور آپ کو ان میں سے کوئی بھی بسند نہیں ہے تو آپ کو ریجنری رسپانس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو ہم ChatGP کو آئیڈیا جینیٹ کرنے کے لئے بھی اس کرسے ہیں وہ آئیڈیا کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے آپ نے ڈیٹ پہ جانا ہے آپ کو سمجھ نہیں آلی کہ کیا کرنا چاہئے آپ نے اپنے بیوی کے لئے ہنیمون پہ جانا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم میں اس کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ہنیمون کے لئے آئیڈیا جینیٹ کر کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں آٹھ طریقے بتا دی ہیں جو شاید ہمارے ذہن میں نہ آتے ریلیکسین ٹریڈ کروز روڈ ٹریپ سکائی ٹریپ اور اینڈ پہ سے بتایا ہے کہ آپ نے دوسرے بندے کا انٹرس بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور جو میرے لئے سب سے بہترین مزدار چیز ہی ہو یہ تھی کہ جب بھی کسی کی بڑھٹے آتی تھی اور اس کو گفت ہی نہ پڑتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا گفت کروں تو اب ہمارے پاس چیٹ ٹریپٹی ہے ہم چیٹ ٹریپٹی سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا گفت کرنا ہے تو میں پوچھوں گا کہ مجھے for example میری پہلی انیورسری شادی کیانے والی ہے تو چیٹ ٹریپٹی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا گفت کرنا چاہیے اپنی وائف کو چیٹ ٹریپٹی ہے تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس نے مجھے آئیڈیاز بتائے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں اور اس نے چالھ آئیڈیاز کیے تھے اور میرا نیچے لگا تھا اس میں بہت آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریجنے رسپانس پر کیا تو اس نے مہین سے کانٹینیو کیا تو پرسنالائز فوٹو آل بم رومانٹک گیٹووے جیولری پرسنالائز آرٹ ورک اور اس طرح ہم فاری زیمپل آپ کے کسی کزن کے یعنی کہ برٹے آگئی ہے آپ نے کوئی گفت دینا ہے اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ گفت کس بارے میں ہونا چاہیے سپورٹ گفت ہونا چاہیے گیمز گفت ہونا چاہیے اور وہ آپ کو بہت سارے ایڈیاز جنریٹ کرتے گا ٹھیک ہے دوستو ہم چیٹ جی پیٹی سے کمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں فاری زیمپل جیسے کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی بیلد کریں گے آپ کو کوئی یوٹیوب چینل ہے آپ کا فیس بک کا پیج ہے اور آپ کمیونٹی بیلد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹس لکھنے پڑیں گے کمنٹس کافی اٹریکٹیو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور پلس اگر آپ کا کوئی ویڈیو ہے جس میں کسی نے کوئی کمنٹ دیا ہے اور آپ اس کو ایک اچھا طریقہ سے ریپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ جی پیٹی کے مددل سے کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور ریپلائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں دوزو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح بہت ہی خوبصور طریقے سے کمنٹ لکھا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی پوسٹ پہ یا کسی ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ لکھا ہے اور آپ اس کو بہت اچھا طریقہ سے ریپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کمنٹ لکھ کر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو چیٹ جی پیٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ریپلائی دیں تو میکم کا write me a reply to this comment تو دیکھتے ہیں چیٹ جی پیٹی کیا ریپلائی کرتا ہے اس پہ تو دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کمنٹ لکھنا اور ریپلائی کرنا بھی چیٹ جی پیٹی کی ذریعے ہم بہت ہی پروفیشنل میں ایک اچھے انداز میں کر سکتے ہیں اپنی community کو build کرنے کے لئے اور اس طریقے سے ہم بہت ساری یعنی کہ facebook کے posts instagram کی posts linkedin کی posts پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں آپ کی youtube کی ویڈیوز پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں especially اگر آپ نے کسی کی ویڈیو پہ کمنٹ کر کے اپنے آرڈینس کو اپنے طرف اٹریک کرنا ہے تو آپ چیٹ جی پیٹی کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں دوستو ہم چیٹ جی پیٹی سے تکیٹ جی پیٹی کو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند نہیں آتی تو آپ ریجینری رسپانس کر سکتے ہیں اور وہ بھی پسند نہیں آتی اب جتنا تنگ کرنا چاہے چاہے ترپٹی کو تنگ کر سکتے ہیں یہ خیل ہے اگر آپ یہ سٹوری یا چھوٹی لگ رہے یا تو آپ اس کو shorter اور lengthier بھی کر سکتے ہیں پلس اسٹوری میں اگر آپ کوئی thrill ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اسی سٹوری کو emotional اور lovely اور inspirational بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پوری instruction دے سکتے ہیں دوستو ہم چیٹ جی پیٹی کے مدد سے جو بہت زیادہ لمبے آرٹیکلز ہوتے ہیں لمبی پوس ہوتے ہیں ان کو سمرائز بھی کر سکتے ہیں تو فرزمبل میں نے وائٹیمن ڈ کی ڈیفیشنسی پر آرٹیکل ہے تو یہ کافی لمبہ آرٹیکل ہے اور اس میں جو ضروری پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے سمرائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اس آرٹیکل کو کافی کریں گے ٹھیک ہے اس آرٹیکل کو کافی کرنے کے بعد ہم اس میں پیس کرنے سے پہلے لکھیں کہ سمرائز تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ایک بہت سارے جو کمپلیکس ایک آرٹیکل تھا اس کو بہت ہی سمپل سے انداز میں بولٹ پوائنٹس میں کنورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ہم چیٹ جی پیٹی سے اپنے جو ویب سیٹ ہے اس کے پیجز ہیں like about us پیج ہوتا ہے پرائیویسی پالیس کا ایک پیج ہوتا ہے آپ کی ویب سیٹ کسی بھی قسم کے ہو سکتی ہے اور آپ اس پرائیویسی پالیس کا پیج بھی اور اس کے علاوہ اس کے ویب سیٹ کے لیے نہیں بلکہ اپنے یعنی کی یوٹیوب کی ڈسکریپشن چینل کی ڈسکریپشن اس کے علاوہ یوٹیوب یعنی کی جو ہم فیس بک کا پیج بناتے ہیں انسٹاگرام کا جو بزنس پیج ہے اس کا جو آپ ٹائٹل لکھ کر وہ پورے پیج کی ڈسکریپشن بھی چینل کو آسکتے ہیں for example پہ ایک ویب سیٹ پکچرز کی ویب سیٹ ٹھیک ہے تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پریویسی پالیس کا پیج بنا کے دو پچر ویب سیٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پورا ایک یعنی کی ڈیٹیل جو ہے گوگل تھرڈ پارٹی گوگل پریویسی پالٹی اس نے ہمیں انجینیٹ کر کے دیتی ہیں ٹھیک ہے دوستو وہ لوگ جو کہ بچپن میں پڑھ نہیں سکے یا جن کو جن کو انگلیس چیانے کی سیکھنے وہ مشکل ہوئی اور وہ انگلیس کے لے کر کافی کنفیوز ہوتے ہیں یعنی کی کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم اگر یہ سنٹیس ہم نے لکھا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں کوئی سپیلنگ مسٹیک ہے کہ نہیں تو انہیں گوگل پر جا کر بہت زیادہ سنٹیس لکھ کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ چیٹ جو بیٹی سے ڈریکٹ مطلب دے سکتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ کسی کسٹمر سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے ٹرانسلیشن کروائی ہے جرمن میں انگلیس کی جرمن سے انگلیس کی یا کسی اور زبان سے انگلیس میں ٹرانسلیشن کروائی ہے اور آپ شور نہیں ہے کہ یہ جو گوگل نے ٹرانسلیشن کی ہے اس کے جو سنٹیس ہے وہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں اگر آپ ہی پرسنلی خود کوئی بات کر رہے ہیں کسٹمر سے اور آپ نے کوئی سنٹیس لکھنا ہے اور آپ شور نہیں کہ وہ سنٹیس ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ چیٹ جو بیٹی کے مدل سے اپنے سنٹیس ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں ایک Exodus ایک حرم کی بات کر رہے ہیں آپ کو اپنے لکھیں گے اگر اس میں کوئی فرینڈ کے جگہ آپ نے کوئی فرینڈ فر اینڈ لکھا ہوتا ہے تو اس نے آپ کی سپیلی مسٹیک بھی ٹھیک کر دینی تھی ٹھیک ہے دوستو جو ہم ایک اور چیز کر سکتے ہیں چیٹریپٹی سے وہاں ہے ایکسٹریک ٹیٹا فارج اگر ہم کسی ویب سر پہ جاتے ہیں اور ہم کنٹرول ایف لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ٹائپ کریں گے وہ لفظ ہمارے سامنے آ جائیں گے ٹیک ہے فار اب دیکھ سکنا ہے جدرے جدرے فار use ہوا ہے لیکن بعض اوقات ویب سر نہیں ہوتا ہے ایک تیکسٹ ہوتا ہے جس پہ ہم یہ کمانڈ نہیں دی سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس تیکسٹ کو کپی کرنا ہے وہ تیکسٹ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے ٹیک ہے اور اسپیشلی فار ایسامپل اگر اس میں نیم یوز ہوئے ہیں اور میں ان نیمز کو ایکسٹرٹ کرنا چاہتا ہوں اس آرٹیکل میں سے تو اس کے لئے ہم چیٹیپٹی کو ایکسٹرٹ کریں گے ہم یہ لکھیں گے let's copy کریں گے اور ہم لیکن ایکسٹرٹ نیمز from these sentences تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹوائیلائٹ کا جو وکیپیٹی نہیں کالا تھا وکیپیٹی پیٹی پیٹی یعنی کہ دیکھنا میں چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں use ہوتی اور جو mean چیزیں ہمیں اس کو پڑھنے کے لئے بیٹھیں گے تو ہمیں بہت زیارہ time لگ جائے گا تو اس نے اسی چیز کو ایکسٹرٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹرٹ کیسے کیا ہے یہ لیکھیں اس نے یعنی کہ یہ چیزیں ہیں اسی کو extract کر کے directed by screenplay by یعنی کہ میں نے لکھا تھا کہ extract names from these sentences کہ جدھے جیدھر کوئی نام use ہویا ہے تو اس کو extract کر دو تو یہ ایک نام آگیا اس نے بائن نکال لیا وہاں سے Melissa نام آیا تھا Stephen نام آیا تھا Greg اور صرف یعنی کہ آپ name ہی extract نہیں کر ساتے آپ کوئی بھی اس کو یعنی کہ specific word دے سکتا ہے کہ یہ جو word اس پورے جملے میں کہیں بھی ہے تو اس کو بائن نکال لو اور اس طرح آپ کوئی بھی یعنی کہ data extract کر سکتے ہیں لبے کی ورز میں سے ٹھیک ہے دوستو بچے ریڈلز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یعنی کہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں پلس اگر آپ کا youtube کا چینل ہے بچوں کا اور آپ ریڈلز سے جو ہے آپ کے پاس content ہے تو موجود چکا ہے ریڈلز کا تو یہ chat gpt comes تو ہم chat gpt سے ریڈلز بھی لکھا سکتے ہیں اور ریڈلز کے یعنی کہ کس بارے میں ہونے چاہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس نے sky پہ ایک ڈیڈلز نے دی آپ اس ریڈلز ماس کو کلک کریں تو جو ڈیڈلز ہے وہ change ہو جائے گی اور ڈیڈلز کتنی لائنس کی ہونے چاہیے وہ two لائنس کی بھی ہو سکتے ہیں give me a ڈیڈلز about two لائنس about a sky یہ بھی کریں گے تو یہ آ جائے گا اور sky کی جگہ آپ fire animal کوئی بھی جانور کا نام لکھ سکتے ہیں اور وہ ڈیڈلز آپ کو بنا کر دے گا دوستو ہم چیٹ جی پیٹی سے پویم بھی لکھوا سکتے ہیں تو فار ایزامپل کوئی آپ کی یعنی کہ مدر کا فار ایزامپل بڑھٹے آگے اور آپ نے کارڈ گفت کرنا ہے اور کارڈ پر آپ ایک پویم لکھنا چاہ رہے تو آپ وہ بھی لکھوا سکتے ہیں دوستو یہ رہی ہے آپ کی موم کی موم کی ہی بڑھٹے کی پویم ٹھیک ہے dear mom on this special day I just want to make a moment to say اور اگر آپ اس پویم کو شارٹ کرنا چاہتے ہیں مزید لینٹھیل کرنا چاہتے ہیں کتنے ورڈز کی ہونے چاہیے اموشنل ہونے چاہیے تھوڑی فنی بھی کر سکتے ہیں ٹون چینز کر سکتے ہیں دیجنری رسوانس کر سکتے ہیں so there is no limits دوستو اب ہمیں یعنی کہ ریسپیز کے بارے میں بھی کہیں گوگل پر جا کے بہت زیادہ سرچ کریں ہم چیٹ جی پیٹی سے بھی ریسپیز بھی لکھوا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک عام ریسپیز ہی جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی جو کہ فیلحال تمہیں بٹھ رائے نہیں لیکن ضرور کروں گا کیونکہ یہ مزیدار لگ رہی ہے تو ایک بہت ہی اچھی ریسپیز نے ہمیں ناشتے کے لیے بتا دی ہیں پلس اس نے ہمیں بتایا کہ اس ریسپیز میں فائبر زیادہ ہے ٹھیک ہے پروٹین زیادہ ہے اور ہیلتھی فیٹس ہیں لیکن اگر آپ فر ازیمپل فیٹس زیادہ نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ give me a recipe for a healthy with low fats low carb اوکی یعنی کہ آپ جو ریسپی ہے اس کے بارے میں انسٹرکشن بھی دے سکتے ہیں فر ازیمپل healthy breakfast تھا ٹھیک ہے اس میں آپ فاردوک بنانا نہیں کھاتے تو تو آپ لکھ سکتے ہیں ریسپی for a healthy breakfast does not include بنانا اوکی اور آپ اگر کسی کوئی اس نے ریسپی دی آپ اس میں کچھ include کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی چیزیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں پلس میں جو ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا تو وہ یہ ہے کہ کسی چاہیے ہوتی اپنا ویٹ گین کرنے کے لئے جیسے کہ میں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی calories چیز میں چاہیے اور ہمیں کتنی calories لینی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ بنانا میں کتنی calories ہوتی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس کتنی آسانی سے ہمیں اس کپ ملک لے رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم کلری سکتے ہیں ایک کپ ملک ٹھیک آپ نے ایک کی لکھ تو آپ بتانا اس کو کہ وائل ملک میں کتنی کلری ہوتی ہیں اس ورہا آپ اپنی health کا دھیان رکھ سکتے ہیں اپنے کھانے پیٹنے دھیان مزدار بات یہ ہے کہ بک کی سمری دکھوا سکتے ہیں اور سمری پڑھنے کے بعد ہمیں انتاز ہو جائے کہ بک ہمارے یعنی کہ اس سے ملتی ہے یعنی ہمارے انٹرس پر مینچ کرتی یعنی یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ہیں جو صرف اور صرف سمری جو ہیں اپلوڈ کرتے ہے کہ ہم بہت سارے لوگ یعنی کہ ایمیل کے ثرو ہم اپنی services دینا چاہتے ہیں اگر ہم مینوفکچر ہیں کسی پروڈکٹ کے اور ہم ایمیل کے ثرو اپنے کلینٹ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی کورس ہوتے کسی کسٹمر کو ہم نے ایمیل کرنے ہوتی ہے تو مجھے بتا ہے کہ میں نے ایمیل لکھنی تھی تو میں نے کس سارا ٹیمپلیٹ ڈاؤنور کی تھی اور کتنا میں نے دوستوں سے کیونکہ ہماری انگلیش بھی دیکھے سرانگ نہیں ہے تو دوستوں کی help لے ایک لائن کے بارے میں پرموٹنگ جو آپ کو skill آتا ہے آپ skill کا نام لکھتے ہیں آپ copy writer ہیں آپ content writer ہیں آپ SEO optimize کرتے ہیں تو آپ skill یا service یہاں بھی لکھیں گے اپنے product کا نام لکھیں گے اور وہ آپ کو اس بارے میں ایمیل لکھتے لکھیں گے فر ایمیل میرا لکھیں گے یہ وہ لائنز ہیں دوستو جو کہ میں نے بہت سارے دوستو کی مدد سے بھی لائنز نہیں لکھ سکا کیونکہ یہ AI ہے اور یہ بہت سمارٹ ہے بہت زیادہ یعنی کہ perfection ہے اس کی جو data جو ہمیں یہ پروائیٹ کرتا ہے تو it is a good and I think کہ میں آنے والے وقت میں یہ ایمیل یوز کروں گا انشاءاللہ تو دوستو یہ ہماری بہت بڑی مشکل تھی ایمیل لکھنے کی جس کے لئے ہم بعض وقت فائیور پر بھی سرویس لیتے ایمیل لکھوانے کی تو ہم چیٹ جو کام بھی کر سکتے ہیں دوستو جو ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں چیٹ بیٹی سے وہ یہ ہے کہ ہم جو کے ڈیویل پر تھے ٹھیک ہے مجھے کوڈنگ کی سمجھ نہیں ہے لیکن ڈیویل پر جو ہے اور جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے جس ہم اسے کہتے ہیں کہ write me تو دوستو یہ ہے ہمارا جو code ہے جس کا مجھے بلکل نہیں بتا یہ یعنی کہ shapes hot diamond club split اور اس میں ہم جو quiz کی جو games ہوتے ہیں جس میں ہم choose کرتے ہیں آپ سمجھ گرا وہ 2D games ہیں اسپیشلی ان کی coding جو ہے چیئے بیٹی کی مطلب سے کروا سکتے ہیں اور جو گیم بنانے والے صورت ہیں وہ Python ہے Unity ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں اس چیئے بیٹی کے مطلب سے آنے والے کچھ وقت میں کوئی ایک game بنا کے چیک کروں جو بلکل سمپل سی ہو اور اس کو Play Store پہ اپلوڈ کر کے شاید کام بن جائے اور پھرنے شروع ہو جائے لیکن میں یہ طریقہ ضرور یعنی کہ ٹرائ کروں گا تو دوستو جو developers ہیں جو کوئی کوئی کوائی جاتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کے مطلب سے بہت آسان کوائنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں اور آپ کوئی پروپوزر رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت آسان ہو چکا ہے چیٹ پیڑی کی مطلب سے ٹھیک ہے تو میں ایک گریفک ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے تو اگر مجھے کسی جاب کرنا اتنا فر ایم ایک سکیل ایک کمپنی کا نام لکھیں گے جس پر اب جب آپ جب آپ اپنی 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 پیشن فر ڈیزائن تو یہاں پر گریفک ڈیزائن کی جب آپ سکیل 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 سکتے ہیں آپ وہ لکھ جب کا پروپوزر لکھ میرا فون نمبر میرا ایم اور جو objective ہے یہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ نی ہے فر اگر مجھے ان ڈیزائن نہیں آتا مجھے بیسی اٹوپ آفتر ایفیکس آتا ہے بیسی آتا ہے پریمیر پرو آتا ہے تو یہ چار مجھے آتا ہے پلس مجھے کو ڈر آتا تو میں اس کو ہٹا کر یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے کابی پیس کرنا ہے لیکن آپ نے یہاں سے بیسی بلکہ بہت بڑھ کر اس نے جو ریزمی لکھی ہے اس میں جو تھوڑا بہت edit کرنا ہے وہ میرا جو مقصد ہے اگر views لینا ہو youtube سے تو اس میں بہت آسان ہے کہ آپ کچھ topics پہ یعنی کہ ایک دو topics چیئٹ ریپیٹی کا کور کر کے آب آب میں یعنی فائیور پہ سرویس دینے کا کہہ کر اور اپنا thumbnail پہ 1k ڈالر آپ ایک منتھ میں گوان لائف میں بڑھ نی اور جو بیسک پرپس ہے ہم آن لائن طریقے ایسے رون لیں جن سے ہم آن لائن لائن کر سکیں تو چیئٹ جی پیٹی کی مطلب سے بہت ساری چیزیں آسان ہو چکی ہیں اس لئے اس ٹول کو سمجھنا بہت ہی ضروری تھا یہ صرف ایک فنڈیمنٹل تھے جو میں نے آپ بتائے ہیں ٹھیک ہے لوگ اسے ایمیل مارکٹنگ کر رہے ہیں لوگ اسے ایسیو اپٹیمائز کروا رہے ہیں لوگ اسے اپنے یوٹیوب چینلل کی ڈسکرپشن اپٹیمائز کروا رہے ہیں ٹیگز لکھوا رہے ہیں ٹائٹلز لکھوا رہے ہیں اور تک باتیں جیسے آپ ایک دو سے باتیں کرتے ہیں ویسے آپ اس کمپیوٹر سے باتیں کریں اس skill میں ایسی skill ہے جس کے بارے میں جو بہت ایک low level skill ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اس skill کے بارے میں آپ chat djpt سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں skill کو online use کر سکتا ہوں اور اپنی skill ہے جو آپ کا interest ہے آپ نے بزنس کرنا ہے وہ سب آپ jgpt کے مدد سے یعنی کہ guide لے سکتے ہیں اور at the end آپ مدد کرنی ہے یعنی کہ کوشش کرنی ہے youtube channel بنا کر fiverr پر services دے کر تو صرف یہ یعنی کہ tool کی مدد سے ہم اپنا جو آنے والے step ہیں for example blogging email marketing fiverr میں جو ہم service دے سکتے ہیں تو ہم اس tool کے مطلب آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس tool کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ tool سیکھ لیا اور بس اب گھر بیٹھے مہینے کے ایک سارے آسان ہو چکے ہیں لیکن دوست آسان ہو ہیں لیعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیسے خود آنا شروع ہو جائیں گے ہم نے ابھی بھی مہیند کرنی ہے اگے بڑھانا ہے اپنے life میں دوست امید ہے ایک نیا وے لے کراؤں جس میں جو میں ٹیسٹ کروں گا اور میں کو بتاؤں گا جو آن لین وے ہے آپ کے لیے بینیفیٹ ہے یا میں نے اس سے پیسے کمائی یا نہیں تو ملتے